بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو قویت نے پاکستانیوں کو ویزا دینے میں توسیر کر دی ہے اس کے لیے آپ گورنمنٹ و پاکستان کی ویب سائٹ پہ جا کے کیسے اپلائی کریں گے اور صرف پانچ سو روپیا آپ ایچ بیل بینک میں فی جمع کروانے کے بعد فری ویزا، فری ٹریگرڈ، فری رہائش اور فری میڈیکل کے علاوہ بہت سارے بینیفیر سے فائدہ اٹھا سکیں گے اس کے جو پہلی اپرچنیٹی سیلری تھی اس کو ایکسٹینٹ کر دیا گیا ہے اور اس کے مطلق مزید انفرمیشنز آئی ہیں جو کہ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی میڈل اسٹ کا سب سے مہنگا ملک قویت جہاں پہ کرنسی بھی آپ کو بہت زبدست کے ساتھ آپ کو جوب آفر بھی ملیں گی آپ کی سکیلز وائز مکمل انفرمیشن جانے کے لیے آپ نے اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن پہ ویب سائٹ اوپن کرنی ہے جسے کلی کرنے کے بعد آپ ڈریکٹ لیز پیج پہ آ جائیں گے آپ کو یہاں پہ بتاتے چلیں اگر آپ تمام الٹس چاہتے ہیں آپ کو ورسپ کے تھوڑ بھی لیٹسٹ اپٹو دیٹ انفرمیشنز سے واقف رکھا جائے تو ہمیں فری اوپ کاز جوائن کریں گھر بیٹھ کے پیسے کمانا چاہتے ہیں ویڈاوٹ انویسٹمنٹ سٹیڈی ویزوں کی انفرمیشنز کے علاوہ گورنمنٹ یہاں پہ آئیں گے انٹرنیشنلز پہ جہاں پہ آپ کو قویت ویزا فور پاکستانی دو ہزار اکیس کا لنک ملے گا اور ورسیز ایمپرارمنٹ کارپریشنز کی طرف سے زبادہ سوپرچونٹیز آئی ہیں اس میں ڈیٹ کیا ایکسٹینٹ کی گئی ہیں اور بینیفیرز مزید کیا دیئے گئے ہیں جسے کلی کرنے کے بعد آپ مکمل ڈیٹیل جان پائیں گے ویڈیو کی طرف آگے بھڑھنے سے پہلے بتا دیں اگر آپ چینل پہ نہیں ہیں سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کے ساتھ لازمی شیئر کریں آپ کو اس ویب سائٹ پہ اور بھی بہت سابہ زبادہ اور زیادہ کنٹریز کی انفرمیشنز ملیں گی جو پاکستانیوں کے لیے آتی ہیں سب سے پہلے یہاں پہ شیئر کی جاتی ہیں یہ لنک ایکچول ویڈیو کی ڈسرپشن پہ مل جائے گا کلک کرنے کے بعد ڈریک لی آپ اس پیش پہ آ جائیں گے پچیس ستمبر دو ہزار اکیس اس کی ڈیٹ اکسٹینڈ کر دی گئی ہے پہلے اس کی طریق تھی بیس ستمبر اور آپ اس کے پانچ دن مزید اور بڑھا دیے گئے ہیں بیس ہزار ویکنسز کے لیے اگر آپ چیک کریں کیٹاگریز میں ان میں کسی میں بھی آپ ایکسپیننس رکھتے ہیں یہ آپ کے بعد سکیلز ہیں تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں صرف پانچ سو رپیہ بینگ میں فیز جمع کروانے کے بعد آپ نے کون سے بینگ میں اور کون سی فیز جمع کروانی ہے اور آپ کو یہاں پہ سٹارڈ میں اس کے بینیفیٹس بتاتے چلیں آپ کو اکومیڈیشنز ٹرانسپورٹس اور اس طرح کے بہت زبدیس آفر دی جاری ہیں جس کے لیے آپ نے آکے ساری انسٹرکشنز کو پہلے یہاں پہ ریڈ اوٹ کر لینا ہے یہ دیئے اکاؤنٹ پہ آپ نے ایش بیل کی کسی بھی برانچ میں آپ نے چلان فرم ڈاؤنلوڈ کرنا ہے سیج آپسیری ڈاؤٹ کام ویب سائٹ پہ جہاں پہ آپ کیسے ڈاؤنلوڈ کریں گے چلان فرم وہ بھی ایکسپلین کر دیں گے پانچ سو رپے آپ نے اس کی بینگ میں فیز جمع کروانی ہے اور اس کی آکے ایڈورٹائزمنٹ ریڈ اوٹ کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو ساری ٹرمز اینڈ گرنڈیشنز کے ساتھ یہاں پہ ملیں گی کس پوسٹ کے لیے آپ کے پاس کتنی کوالیفکیشنز ہونی چاہیے کتنی ایج ہونی چاہیے اور کتنی آپ کو سیلوری ملے گی جو کہ ساری انسٹرکشنز یہاں پہ آپ کو منشن کی بھی ملے گی آپ کو یہ چیز بتاتے چلیں یہ بیس تنبر اس کی پہلے ڈیٹ تھی لیکن اب پانچ ڈیٹ ٹوئنٹی فائیو کر دی گئی ہے ایکسٹین کر دی گئی ہے ڈیٹ آپ نیچے ہی آگے اس کا چلان فارم پہ کلک کریں گے اس کا چلان فارم ڈانلوڈ کر لیں گے کیسے ڈانلوڈ کریں گے میں فارم ڈانلوڈ پہ کلک کرتا ہوں تو آکے پاس اس کا چلان فارم ڈانلوڈ ایسے اوپن ہو کے آ جائے گا آپ نے جس ڈیٹ کو فیز اما کروانی ہے جس مہینے کو کروائی ہے اور اپنا کپیٹل میں اپنا نام لکھنا ہے جس پوسٹ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں فون نمبر اور اپنا آئی ڈی کارڈ کے ساتھ سگنیچر کروانے ہیں ایک کپی بینک رکھ لے گی ایک آپ نے اوورسیز کے اپنا سٹی سی ایس کروانا ہے تیسر نمبر پہ آپ نے کپی اپنے پاس سنبھال لینی ہے آگے چلتے ہیں اور سگنیچر کرنے کے بعد آپ نیچے ہی جب آپ آئیں گے تو اپلائی کریں گے اپلائی نو کے بٹن پہ کلک کرنے کے بعد ڈریکٹ لی اور گورنمنٹ کی پیپ سیٹ پہ آ جائیں گے اوورسیز ایمپلارمنٹ کارپریشنز کی جہاں پہ آپ یہاں کے ڈیٹ چیک کر سکتے ہیں پچیس ستمبر ایک سپاری ڈیٹ ڈیٹ جو ایک سٹرینڈ کر دی گئی ہے جس پوسٹ کے لیے آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں جسٹ آکے اپلائی کے بٹن پہ کلک کریں گے یاد رکھیں پہلے آپ کو فیز بینک میں جمع کروانی ہے اور اس کی ساری جوز کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اور اس کا کیا لیزی بیلٹی کرائیریہ ہے آپ نے آکے ریڈوٹ کرنا ہے اس پوسٹ کے لیے میٹرک والے بھی اپلائی کر سکیں گے اپلائی نو کے بٹن پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ فارم آجے گا جس میں سب سے پہلے آپ نے ریجیسٹریشن کرنی ہے اور ریجیسٹریشن پہ کلک کریں گے آپ نے فرسٹ نیم، لاسٹ نیم، آئیڈی کارڈ، رپیڈ آئیڈی کارڈ، پاسورڈ، کنفرم پاسورڈ اپنا موبائل نمبر سے ویڈیوکیشنز کروانی ہے جو کہ کوڈ آئے گا پھر آپ کا ایمیل لگانے کے بعد آپ نے کریئٹ اکاؤنٹ کر لینا ہے اکاؤنٹ کے بعد آپ نے لوگن پہ کلک کرنا ہے جسے کلک کرنے کے بعد آپ کا آئیڈی اور پاسورڈ آجے گا جس کو آپ لوگن کر کے اپنے مکمل ڈیٹے کو آن لائن سمیٹ کریں گے اپنے چلان فارم کو اپلوڈ کرنے کے ساتھ امید کرتا ہوں انفرمیشن آپ کے لئے انٹرسٹنگ رہی ہوگی آپ کو اپٹو ڈیٹ انفرمیشن ہم سب سے پہلے اس ویب سیٹ پہ جاری کرتے ہیں آپ کو انٹرس ملتی رہے ہیں ورسپ کے تھرورڈ بھی تو آپ اب اس کلک کر کے بٹن پہ کلک کر کے ہمیں جوائن کر سکتے ہیں ورسپ پہ آپ کو کسی بھی کنٹری کی اپٹو ڈیٹ انفرمیشن ملتی رہے ہیں اس کے لئے چینل کو سبسکرائب رکھیں ویڈیو کا لائک کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں اگلی انٹرسٹنگ ویڈیو تک اللہ حافظ